آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ فوق کے ایسے کمال کے آئیڈیا شیئر کروں گی جو بلکل زیرو کاسٹ ہیں لیکن آپ کی بہت سی پرابلم کو سالو کر دیں گے اگر آپ کی کچن میں بھی پرانے یا نئے فوق پڑے ہوئے ہیں تو آج کی وڈیو آپ نے بلکل بھی مسنے ہی کرنی وڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کی جگہ تاکہ وہ بھی ان زیرو کاسٹ اور زبردر سے آئیڈیا سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں چلتے ہیں جو آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک فوق کوئی بھی نیا یا پرانا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک پلاس لے کر آپ نے اس کی سائیڈ والی جو ہے نا یہ بنی ہوئی لیکس ہی ان کو پہلے آپ نے فول کرنا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں گے اور جو سینٹر والی دو لیکس ہیں اس کو ہم کم فول کریں گے تو یہ ایزی لی بینڈ ہو جائے گا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس زیادہ نیو والا فوق ہے تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بینڈ کرنا مشکل ہوگا لیکن آپ یوز استعمال کریے گا جو آپ نے آپ کی استعمال میں نہیں ہے تو اس طریقے سے نا آپ نے ان دونوں کو اوپر نیچے ہو بے شک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل اگزیکٹ سائز کا آپ نے لازمی نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہے جیسے آپ کو ایزی لی آپ سے فول ہو سکے اس کے بعد جو سینٹر والے ہیں اس کو آپ نے سائٹ والوں کی نسبت تھوڑا سا کم فول کرنا ہے تو میں یہاں پر آپ کو اس کی لک دکھا دیتی ہوں کہ فائنل یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے بس اتنا سا آپ نے اس کو فول کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہ بینڈ ہو سکے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن کے رڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے گلو گن اس کی مدد سے ہم اس کی جو یہ بیک ہے اس پر اچھے سے اس کو اپلائے کر دیں گے گلوہ بھی ٹھیک سے گرم نہیں ہوئی تھی اس لئے میرے سے فکس نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پر دیکھیں اب اس کو آپ نے کسی بھی وال کے ساتھ اس طریقے سے ہینگ کر دینا ہے اور یہ ہمارا کی رنگ کے جو ہے نا وہ کی آگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے جتنی مرضی بھی کیز آپ اس کے اوپر اس طریقے سے ہینگ کر دیں ایک تو آپ کی آنکھوں کی سامنے رہیں گے اور دوسرا بالکل زیرو کاسٹ میں آپ اس پرانے فوق کو استعمال کر سکتے ہیں سام ٹائم ناشتے میں ہم نے گارلک پرٹھا وغیرہ بنانا ہونا تو اس کے لئے ہمیں تین سے چار لیسن کے جوے چاہیے ہوتے ہیں اگر تو ہم ان کو کوٹنے بیٹھ جائے تو وہ سارا ایک سارا برطن میں ہی لگ جاتا ہے تو ہم ان کو کس طریقے سے کوٹ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بلکل بھی برطن کے ساتھ بھی نہ لگے اور ایزیلی جو ہے وہ ہم اس کو باریک بھی کر سکیں اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے لیسن کو اچھے سے چھیل لینا ہے سینٹر میں ان کے کٹ لگائیں اس کے بعد یہ ایزیلی جو ہے وہ چھیل جاتا ہے آپ کا زیادہ ٹائم بھی اس طریقے سے ویسٹ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں ایک فوق لے لینا ہے اور ایک سائد سے لیسن کو پکڑ کرنا اس طریقے سے آپ نے اس کو کرش کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو آپ کو کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا اچھے طریقے سے باریک بلکل جو ہے وہ آپ کا لیسن کرش ہو جائے گا ایزیلی اور آپ اس طریقے سے فوق کی مدد سے منٹو میں جو ہے وہ اپنا جتنا بھی لیسن آپ کو چاہیے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جس بھی دیسی گھی میں یا آئل میں مکس کرنا چاہتے ہیں بس اٹھائیں اور اس کو مکس کر لیں آپ کو کوٹنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی آپ کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا تو فوق کا یہ استعمال آپ لوگ لازمی اس کو جو ہے نا وہ ٹرائے کریے گا جب بھی آپ کو تھوڑا بہت لیسن چاہیے ہو تو اس طریقے سے آپ کسی بھی پلیٹ وغیرہ میں رکھے اس کو باریک باریک کش کر لیں یہ منٹو میں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو آئی حبس ہو کہ یہ چھوٹی سی ٹیپ تھی لیکن آپ کے ضرور کام آئے گی جب بھی آپ کبھی ناشتہ بنانے لگے تو اس ٹیپ کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اب ہم چل دیں جی اپنے ٹیپ نمبر تھری کی طرف اکثر جب ہم لوگ اس طریقے سے پیاز کو کٹ کرنے لگتے ہیں تو جب ہاف کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی لیئر جو ہے وہ سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہ یہ بکھرے نہ ہمارا پیاز ویسٹ نہ ہو اور نہ ہی ہمارا ٹائم ویسٹ ہو آپ نے اس طریقے سے فوق کو اس کے اندر انزرٹ کر دینا اور اس کے بعد آپ اس کو کٹ کریں ایزی لی اتنا باریک پیاز بھی کٹ جائے گا یہ اس کی لیئرز آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گی اور آپ ایزی لی جتنا مرضی چاہیں پیاز منٹوں میں کٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے فوق کا یہ یوز بھی آپ ڈیلی لائف میں لازمی کریے گا اس سے بھی آپ کا بہت سا ٹائم ویسٹ ہونے سے بس سکتا ہے اس کے علاوہ سم ٹائم ہم نے جب ناشتے میں اوملیٹ وغیرہ بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں پیاز کو باریک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے سمپلی اس طریقے سے فوق کو انزرٹ کرنا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اس کے کٹس لگ گئے ہیں اب یہ بلکل آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا اور آپ ایزی لی جو ہے وہ باریک سے باریک پیاز کو کٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہم نے سیلٹ بنانا ہونا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم سے سلائسیز جو ہے نا وہ ٹوماتر کے سیم سائز کے نہیں کرتے کچھ باریک کر جاتے ہیں کچھ موٹے کٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے جب بھی سیلٹ بنانے لگے نا تو فوق کو فکس کر لیا کریں اس طریقے سے بلکل سیم سائز میں آپ کے جو ہے نا وہ ٹوماتو کے سلائسیز بھی کٹ ہوں گے رکھے ہوئے بھی خوبصورت لگیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کو کٹ کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی ورنہ آپ لوگ کٹ کرتے کرتے ٹوماتر کا سارا پانی جو ہے وہ ہم لوگ نکال دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ رکھے ہوئے بھی خوبصورت نہیں لگتے چلتے ہیں جو آج کی نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے دو فوق اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سیم ہونے چاہیے دیفرنٹ جو ہے نا ان کی ڈیزائننگ نہیں ہونے چاہیے تو دو میں نے اس طریقے سے لے لیا اس کے بعد ان کو آپس میں کمبائن کرنا ہے اور ہمیں چاہیے اس طریقے سے ربر بینڈ اس کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا تقریباً ایک انچ آگے سے چھوڑ کر اس کے بعد پھر آپ نے پیچھے اس کے اوپر نا اس طریقے سے ربر بینڈ کو فکس کر دینا میں اس کو مضبوط بنانے کے چکر میں میں نے دو ربر بینڈ فکس کیا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا آپ جس ایک ہی ربر بینڈ استعمال کرئے گا کیونکہ اگر زیادہ سخت بھی ہو جائے گا پھر بھی اچھے سے کام نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں جی ہمارا ایک دیسی جگار بن کے ریڈی ہو گیا اکثر ناشتہ ایک دو لوگ کٹھے بنا رہی ہوتے ہیں بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے ٹائم ویسٹ نہ ہو اس طریقے سے آپ دیسی جگار لگا کر ان کو جو ہے نا وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں ناشتے کے لیے تو یہ ٹپ مجھے تو بہت یوسفل لگی ہے آپ اس کو لاس میں ٹرائے کریے گا کچھن میں ٹیشو رول تو ہر کچھن میں ویلیبل ہوتے ہیں ہاتھ وغیرہ ساف کرنے کے لیے یا کچھ بھی چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے اس طریقے سے ہم نے لاکر رکھے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک فاغ لے کر اس کے اندر فکس کر دینا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی ریسپی دیکھنی ہوتی کچھن میں کام کرتے ہوئے تو ڈریکٹ اگر ہم فون کو کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ دیتے ہیں تو وہ گیلا ہونے کی وجہ سے ہمارا فون خراب ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو بس کچھن سے ہی آپ رول کو اٹھائیں جہاں پر بھی آپ کام کریں وہاں پر رکھیں اور ایک فاغ کو فکس کریں اس طریقے سے آپ کا بلکل فری میں زیرو کاؤس میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے زبردستہ موبائل ہولڈر بن کے ریڈی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ لوگ جیسے مرضی بھی کام کرنے کیچن میں آپ کا موبائل بھی محفوظ رہے گا اور آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی بار بار آپ کو اپنے پاس بھی نہیں کرنا پڑے گا نیکس ٹپ کے لیے ہمیں چاہیے ایک فاغ سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے سینٹر سے پکڑ کر بینٹ کر لینا ہے ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ان یوسفل سی ٹپ سے آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھا سکیں اگر تو ایزی لی آپ کے پاس جو ہے جو بینٹ ہو جائے تو ویلن گوڈ ہے میرے پاس یہ جو فاک ہے نا اس کی یہ بیک بریق ہے تو یہ ایزی لی بینٹ ہو رہی ہے لیکن اگر نہیں ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی لائٹر وغیرہ لے لیں اگر لائٹر نہیں ہے تو اس طریقے سے ماجس وغیرہ لے کرنا اس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے گرم کرنا ہے گرم کرنے سے تھوڑا سا بینٹ کرنے میں اس کو آسانی ہوگی ویسے تو یہ پلاسٹک نہیں ہے کہ فوراں سے بینٹ ہو جائے گا لیکن کافی حد تک جو ہے وہ ایزی لی بینٹ ہو سکے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جیسے مرضی بھی اس کو چاہیں شیپ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ بھی بینٹ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے ایک پلاسٹ لے لینا ہے اور اس کے جو فور کی سائیڈز ہے نا اس کو آپ نے بالکل انڈ سے پکڑ کر اچھے سے اس کو فول کر لینا ہے پہلا جو ہم نے ٹپ شیئر کی تو اس میں ہم نے ہلکا سا جو ہے نا اس کو بینٹ کیا تھا وہ چل جائے گا لیکن اس ٹپ کے لیے آپ نے اس کو پراپر طریقے سے دونوں سائیڈوں کو جو ہے نا اچھے سے اس کو فول کر لینا ہے جو سائیڈز والی ہیں اس کے بعد جو سامنے والی سینٹر والی دو رہ گئی ہیں ان کو آپ نے ہلکا سا بینٹ کرنا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ شیپ ہمارے پاس جو بن کے آئے گی فائنل لک آپ کو اس کی چیک کر واد دیتی ہوں تاکہ اسی طریقے سے آپ اس کو ریڈی کریں اور جس بھی پرپس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں یہ بالکل آپ کی کام آسکے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے اس کی شیپ نکل کر آئی ہے اور یہ جی ہمارا ایک موبائل ہولڈر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی آپ کی چین میں یا پھر جہاں پر مرضی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے اس کے اوپر فٹ ہو گیا ہے اور رکھنا بھی بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بھی بہت مزا آئے گا تو اس ٹیپ کو بھی آپ لوگ لازمین ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو اچھی بھی لگے گی اکثر کیا ہوتا ہے بوٹل یا پھر بچوں کے فیڈر وغیرہ واش کرنے کیلئے ہم اس ٹھیکے کے برش مارکیر سے لے کر آ جاتے ہیں لیکن یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس ٹھیکے کا برش نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹھیکے سے سپونج لے کرنا اس کو آپ نے اچھے سینٹر سے کٹ کر لینا ہے یعنی دو حصوں میں آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد کوئی بھی پرانا فاغ لے لے اس کے اوپر اچھے طریقے سے فرنٹ والی سائٹ پر بھی اور بیک والی سائٹ پر بھی آپ نے گلوگن اپلائے کرنی ہے اور جو آپ نے یہ سپونج کو کٹ کیا ہوا اس کو آپ نے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے تو یہ آپ کا ایک بہت ہی زبردست اور زیرو کاؤس میں جو ہے وہ کلیننگ کے لیے برش بن کے ریڈی ہو گیا آپ اس کے ساتھ بچوں کے فیڈر واش کریں یا پھر بوٹل وغیرہ جس کے اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ آپ ایزیلی سے جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں اس کو گلوگن کو فکس کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر ربر بینڈ چڑھا دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فکس ہو سکے اس کے بعد بے شک آپ اس کو لگا رہنے دیں یا اتھار دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ بوٹل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گی بلکل اینڈ تک ورنہ بوٹل میں سے بیٹ سمیل بلکل ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ اچھے سے کلین نہیں ہو پاتی تو آپ بھی اس ٹپ کو لازمیں ٹرائے کریے گا آپ پرانے پڑے ہوئے فک کو استعمال کر لیں آپ کو نیا برش کریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اس طریقے سے اپنے بہت سے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں یہ تھی جی آج کی وڈیو مجھے پوری امید ہے کہ فک کا کوئی نہ کوئی یوز آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر وڈیو کہیں سے بھی اچھی لگ گیا ہے تو جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کومنٹ کر کے اپنی پیارا کا اظہار کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ